حضرات جیسا کہ ہم نے کہا یہ وہ بڑی خصوصیات رکھنے والی نسلے ہیں ان کے منحج کی بڑی خصوصیات ہیں ان کے منحج میں نہ موتزلہ کی فکری بیرہ روی ہے نہ خوارج جیسا تشدد ہے نہ مرجیہ جیسا تساؤل ہے نہ روافظ جیسا غلو ہے صلف صالحین رحمت اللہ علیہ مجمعین کا منحج اعتدال پر مبنی منحج ہے انصاف پر مبنی منحج ہے وہ اعتدال اور وہ انصاف جس کی تعلیم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیوں احادیث میں دی ہے اسی وجہ سے حضرات ہمارا ماننا ہے اور ہمارا عقیدہ ہے کہ صلف صالحین رحمت اللہ علیہ مجمعین کے عصوے کی پیروی یہی راہ نجات ہے یہی راہ نجات ہے اخروی نجات آخرت کی کامیابی کا دار و مدار کتاب و سنت کو انصلاف کی فہم کی روشنی میں سمجھنے پر ہے اور یہی وجہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیوں احادیث میں اس کی تعلیم دی جب آپ نے امت کے انتشار کی پیشنگوئی فرمائی یہ امت لڑے گی یہ امت بٹے گی اختلاف امت کی پیشنگوئیاں جب فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک طبقہ ہوگا بہتر جہنم کے راستے پر چلیں گے ایک طبقہ ہوگا جو جنت کے راستے پر چلنے والا ہوگا اور صحابہ نے اس ایک طبقے کی نشان دہی جاہی آپ نے کیا فرمایا مَا أَنَ عَلَيْهِ الْيَوْمْ وَأَصْحَابِي مَا أَنَ عَلَيْهِ الْيَوْمْ وَأَصْحَابِي فرقہِ نازیہ طائفہِ منصورہ وہ ہے جو اس راستے پر چلے جس راستے پر کہ میں اوہ میرے صحابہ جل لے دیکھئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اتنا فرماتے مَا أَنَ عَلَيْهِ الْيَوْمْ تو کافید کہ میں جس راستے پر ہوں غور کیجئے آپ یہ کیوں فرما رہے مَا أَنَ عَلَيْهِ الْيَوْمْ کے ساتھ وَأَصْحَابِي کا اضافہ کیوں فرما رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عرباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ کی اس مشہور حدیث میں بھی جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے مستقبل کے فتنوں کی پیشنگوئی فرمائی تھی اور فتنوں سے بچنے کی جو راہ نجات آپ نے متعین کی اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکتے کی نشاندہی فرمائی فتنوں سے بچنا چاہتے ہو آفتوں سے بچنا چاہتے ہو آزمائشوں سے بچنا چاہتے ہو تو اصلاف کے اصلاف کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا عرباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث آپ نے فرمایا وَعَذَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مَوْعِضَةً بَلِيغَ وَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونَ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَأَنَّهَا مَوْعِضَةً مُوَدِّح کہ پیارے نبی نے ایک مرتبے بڑی فسیح و بلیغ نصیحت فرمائی نصیحت کے انداز سے ہمیں ایسا لگا کہ شاید آپ دنیا سے رخصت ہونے والے نصیحت ایسی تھی کہ نصیحت کو سن کر آنکھوں سے آنسو بہ پڑے دل کام پٹھے فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَأَنَّهَا مَوْعِضَةً مُوَدِّح ہم نے کہا کہ لگتا ہے اللہ کے نبی دنیا سے آپ جانے والے ہیں نصیحت کا انداز بتا رہا ہے کہ شاید دنیا سے چل چلا کا وقت آ چکا ہے فَأَوْسِنَا لہٰذا کوئی وسیعت کر جائیے پیارے نبی نے فرمایا فَأَوْسِكُمْ وَنَفْسِ بِتَقْوَ اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعِ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيَّ کہا کہ میں اپنے آپ کو اور تم سب کو سب سے پہلے اللہ کے تقوی کی وسیعت کر داؤ پھر اپنے حکمرانوں کی اطاعت و فرما برداری کی وسیعت کر داؤ بھلے سے وہ حکمران تمہاری نظروں میں کتنا نالائق کیوں نہ سہی حبشی خلامی کیوں نہ سہی اس کی اطاعت کرنا پھر آپ نے فرمایا فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِ فَسَيَرَ اَخْتِلَافًا كَفِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِ وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيينَ تمسکوا بِهَا وَعَبُّوا عَلِيهَا بِالنَّوَاجِزَ تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہیں گے وہ بہت سارے اختلفات دیکھیں گے لہٰذا ان اختلفات سے بچنا چاہتے ہو تو راہیں نجاتیے ہیں میرے طریقے اور میرے عصوے کو لازم پکڑو اور میرے ساتھ ساتھ خلفاء راشدین کے عصوے کو لازم پکڑو پتا چلا علیکم بسنتی میں سارا دین آ گیا الگ سے سنت الخلفاء راشدین کیوں فرمایا جا رہا ہے یہ تعلیم دینے کے لیے کہ کتاب و سنت کو ویسے سمجھنا چاہیے جیسے ابو وکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سمجھا جیسے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سمجھا کتاب و سنت میں ویسے عمل کرنا چاہیے جیسے عثمان ابن افان رضی اللہ عنہ نے عمل کیا اور جیسے علی بن ابی طالب اصحاب رسول رضوان اللہ علی مجمعین نے عمل کیا صد صلف صالحین رحمت اللہ علی مجمعین کی یہ راہ یہ راہ نجات ہے کامیاب ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا وہ جس نے انہیں نمونہ بنا کے زندگی گزاری عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بات سنا کے اپنے گفتگو کا ختم کرتا ہوں وہ فرمایا کرتے تھے من کانا مستنن فلیستن بی من قدمات من کانا مستنن فلیستن بی من قدمات فإن الحیاء لا تؤمنوا علیہ الفتنہ اولئے کا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ جو کسی کی پیروی کرنا چاہتا ہو تو اصحاب رسول وہ ان لوگوں کی پیروی کرے جو وفات پا چکے ہیں اور ان لوگوں سے مراد کون کہا اولئے کا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے جو دلوں کے اعتبار سے بڑے نیک علمی اعتبار سے بڑے گہرے اور جن کی زندگی تکلفات سے بہت دور تھی اصحاب رسول رضوان اللہ علیہ مجمعین کی بڑی خصوصیات اس حدیث میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بتائی ہے